بھارت کے دوست کو اب دشمن بنائے گا پاکستان اور بھارت کو دہلانے کی آئی ایس آئی کی ایک ناپاک سازش کیا ہے یہ پورا پلان آپ کو وستار سے بتاتے ہیں بانگلہ دیش کے سنگٹ کا پاکستان غلط فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے خوفی ایجنسی آئی ایس آئی نورتھ ایسٹ کے آتنگ کی سنگٹھنوں کو پھر ایک بار ایکٹیو کرنے کی پھراک میں ہیں اور اس کی لیے اب وہ اسم مگھالے بورڈر کا استعمال کرے گا اسے جماعت اسلامی کے پیچھے پاکستانی جماعت کا بھی رول بہت بڑا ملتا دکھائی دے رہا ہے اور اس نے شیخ حسینہ کو بھی گردی سے ہٹا کر دیش چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا پاکستانی جماعت کا اب بانگلہ دیش میں جماعوڑا لگنے لگا ہے اور یہ کہنا ہے خفیہ سوتروں کا جنہوں نے بتایا ہے آئی ایس آئی جماعت کے ذریعے بھارت میں گھس پیٹ کی فراک میں ہیں بانگلہ دیش کی حسینہ سرکار نے جماعت اور اس کے سٹوڈنٹ ونگ پر پرتیبند لگایا تھا اور محس کچھ مہینے میں ہی اسی جماعت نے چھاتروں کے پردیشن کے بیچ شیخ حسینہ کو نہ صرف گردی سے اترنے اور دیش چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا تھا بلکہ دیش بھر میں زبرتست بوال بھی مچا تھا سوتروں کے مطابق بانگلہ دیش میں پاکستانی جماعت نے ڈیرہ ڈالنا شروع کر دیا ہے بانگلہ دیش کے سلہٹ ٹاؤن میں پاکستانی جماعت کا مجمع جھٹنا شروع ہو چکا ہے ریپورٹ کے مطابق سلہٹ ٹاؤن میں امبر خانہ علاقے میں اکٹھا ہونے کی خبر بھی ان کی آ رہی ہے اور بانگلہ دیش سے لے کر اصم میگھالے بورڈر سے گھس پیٹ کی فراک میں بھی یہ ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں جو کہ بانگلہ دیش ان علاقوں میں بانگلہ دیشی رہتے ہیں وہاں یہ شامل ہو جائیں اور پھر گھس پیٹ کریں اور اس کے بعد اس گھٹ پیس کا استعمال بھارت میں گڑھ بڑھی پھیلانے کی کوشش کو اور تیز کرنے میں وہ کر سکتے ہیں اور پاکستان نے اس سے پہلے بھی کچھ ایسی ہی ناپاک کوشش کی ہے لیکن اب بانگلہ دیش ایک ہوم گراؤن کے طور پر پوری طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہے پاکستان خفیہ ریپورٹ کے مطابق اب وہ پاکستان جماعت کے مدد سے پروتر کے راجیوں میں دشکوں سے ہاشیے پر پہنچ چکے اگروادی سنگٹھنوں پر بھی اپنی نظر گھڑائے ہوئے ہیں ان کا استعمال کرنا چاہتا ہے سوتروں کے مطابق ایسائی جماعت کے ذریعے اپنے آل ویدر فرنڈ چین کی مدد سے ہی ان اگروادی سنگٹھنوں کو ہوا دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور ایسے میں ایک بڑی سازش رچی جا رہی ہے بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے خلاف سارا خیل دراصل کیا پاکستان نے ہی رچا تھا یہ بھی اب سوال اٹھ رہا ہے اور سنکیت کچھ ایسے ہی مل رہے ہیں بانگلہ دیش میں جس طرح سے ریجیم چینج کے آپریشن میں پاکستان کا ہاتھ ہونے کے خبریں آئی اور اب اس کی دھیرے دھیرے پشتی ہونے لگی ہے کہ کیسے آئی ایسائی نے اس پورے خیل کو رچا پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد سے ہی وہ بانگلہ دیش میں اس دل کو لگاتار نشانہ بنانے کے لیے ایک لمبے وقت سے بڑی سازش رچتا رہا ہے شیخ حسینہ کی سرکار کا پتن کرا کر کے کافی حد تک کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوا ہے بانگلہ دیش میں پردیشن چھاتروں کا تھا لیکن قتل عام پوری طریقے سے ہو رہا تھا اور لگتا نہیں تھا کہ صرف یہ چھاتروں کا پردیشن ہے اور یہ حقیقت پوری دنیا نے دیکھی اور اب خبر ہے کہ ہندو اور بی ایس یعنی کی بانگلہ دیش ایڈمیسٹریٹیو سرویس کے ادھکاریوں کو جو کی بھارت کے آئی ایس ادھکاریوں کے سمککش مانے جاتے ہیں انہیں جبرن ستیفہ دینے کے لیے بھی مجبور کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ جماعت کے لوگوں کو وہاں ستھاپیت کیا جا رہا ہے ایسی کئی خبریں نکل کر آ رہی ہے وہاں نہ صرف ہندووں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں بلکہ ان کے دھارمک ستھلوں کو توڑا جا رہا ہے دراصل یہ دباؤ بنانے کی کوشش بھی ہے مانا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کا اس میں ایک بڑا ہاتھ ہے جو ہندو مول کے ایسے بھرشت ادھکاری ہیں انہیں ستیفہ دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ان کی پریبار کو ڈر آیا دھمکایا جا رہا ہے دراصل پاکستانی آئی ایس آئی نے صرف جماعت اسلامی کے ہی ہوا دینے کی شروعات نہیں کی بلکہ آتنگی سنگٹھنوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملا کر کے اب وہ ایک قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے اور ان میں سے ایک ہے انصراللہ بنگال ٹیم عرف انصار الاسلام ستروں کے مطابق سال دوہزار بائیس میں لشکر نے بھارت کے پروتر کے راجیوں میں آتنگی گھٹناوں کو انجام دینے کے لیے انصراللہ بنگال ٹیم کے ساتھ میں ہاتھ ملا لیا اور اب اپنا بیس بانگلہ دیش میں ستھاپید کیا ہے دوہزار بائیس کی خفیہ ریپورٹس میں کچھ ایسی ہی باتیں سامنے بھی آئی سرکشہ ایجنسیوں کی خفیہ ریپورٹس نے سال دوہزار بائیس میں ہی اس بات کی آشنگ کا ظاہر کی کہ لشکر نے بانگلہ دیش کے آتنگی سنگٹھن سے ہاتھ ملایا ہے لشکر بانگلہ دیش کے انصراللہ بنگال ٹیم نام سے آتنگی سنگٹھن کے سمپرک میں ہیں اور وہ بھارت میں آتنگی وارداتوں کو انجام دینے کی فراق میں بھی ہے کچھ سال پہلے تو ترپورا میں کچھ مسجدوں کو نقصان پہنچانے والی خبریں بھی سامنے آئی تھی اور اسی کا بدلہ لینے کیلئے لشکر نے انصراللہ بنگال ٹیم نام کے آتنگی سنگٹھن سے یہ گڑ بندھن کیا ہے ترپورا ہندو بہل علاقوں میں آتنگی واردات کو انجام دینے کیلئے گھس پیٹ کرنے کے بھی یہ فراق میں تھا لیکن خوفیہ ریپورٹ کے مطابق بانگلہ دیش میں گریم منطرالے نے بانگلہ دیش پولیس کو الرڈ جاری کر دیا تھا سال دوہزار بائیس میں اسم میں بھی کئی آتنگیوں کو عرصت کیا گیا تھا جن میں کئی ای بی ٹی سے تعلق رکھنے والے بھی تھے اور اسی سال اسم میں دو ای بی ٹی کے آتنگیوں کو اسم سے گرفتار کیا گیا اترپور کے کئی ایسے ہی انسرجینٹ گروپ میں اسم میں کی نسین کے کامتہ پورہ لیبریشن ارگنیزیشن یعنی کی کئی ایلو یو ایل ایف ای ایف بی دی نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڑو لینڈ جیسے کئی ایسے انسرجینٹ گروپ ہیں آئی ایس آئی اور جماعت کی ان پر نظر ہے میامار کے سب ہی بڑے ایسے گروپوں کو پہلے ہی چین ہتھیار اور پیسے کی لگاتار مدد کرتا رہا ہے اور اب اسی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے پاکستان آئی ایس آئی کے مدد سے انہیں بڑکانے کی کوشش ہے تاکہ ہندوستان کو بڑا نقصان پہنچا سکے اس بیہ دہم خبر پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں موسیقی